سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں اچھا اس میں اب ہمارا جو مقابلہ جن کے ساتھ ہے وہ پورے یوٹیوب پر بھرے ہوئے ہیں وہ پوری ٹکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ہمیں اچھے سکولوں میں پڑھانا بھی ایسا کچھ کرنا ہے کیسا کیا جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام سیکھ سکے ہم کیسے اس کو یہ جورت دیں کہ پوچھو اللہ ایک کیوں ہے ہمارا ملوی تو روک دیتا ہے نا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں یہ تو سوال ہی نہیں کرنا اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرماتا ہوں ہم نے تو یہ ساری مت توڑ دی ساری جنگ جنریشن دیکھیں میری اس وقت almost hundred plus ویڈیوز ہیں جو صرف ایتیزم سے لیٹڈ ہیں scientific facts کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا who created God خدا کو کس نے پیدا کیا اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے where did God come from اس کے اوپر میری ویڈیو ہے آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیئے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالیج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے آلہکار ہیں دنیا میں تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے آلہکار ایڈوکیٹ کریں آپ اس معاملے میں انہیں خود ایڈوکیٹ کرتے ہیں میں سمجھانے کیلئے بات کر رہا ہوں جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پونٹ ایو سے اتنا ایڈوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا اس طرح سے بچیوں میں منسز کا یہ ماں کا اور اس طرح سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کریں اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حال کر دیا زیر ناف بالوں کو کاٹنا انڈر شیف اس طرح کہ آپ مختلف ٹاپکس لکھیں میری ویڈیوز موجود ہیں ملینز میں ویوز ہیں ان کے اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچا یہ آج کے دور میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرینڈ کس نہ کریں بچوں کو ٹرینڈ اس نے ہی کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے نالج حاصل کریں جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اریجنل بکس ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ فیزیس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیویٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلان جگہ سے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے اس طرح سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ بخاری کی حدیث ہے آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے اور آخری بات جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی ماں باپ اگر خود سیگرٹ پییں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہیں سیگرٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے آپ نے پریٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتا چل گیا ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں اور فورم موجود ہے ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے آپ اٹیچ کریں آج کل تو یقین کریں بچوں کو پولٹکس کا سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے ایسا ہی ہے آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے لیکن اٹلیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے میں تو شکر دا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی نواز شریف کے بتانے پہ تو نہیں سمجھ آ رہی تھی سوائے چند لوگوں کے تو ہر شرم میں سے خیر نکلے اس میں جو ایکسٹریم نائیت مہی والا ایشو ہو گیا وہ الگ سے چیز ہے ظاہر ہے یہ چیزیں بھی ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ایجوکیشن ہو جاتی ہے تو الحمدلہ ہم نے ان لوگوں کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیے